السلام علیکم آپ ملک شہزائیب ویڈیو میں ہم نے اوبجیکٹس کو کلر کرنا سیکھا تھا اور یہ سیکھا تھا کہ مٹیریلز کیا ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیکسٹرز ایمپورٹ کریں گے یونٹی میں اور ایمٹی اوبجیکٹس اور یہ ساری چیزیں سیکھیں گے ٹھیک ہے تو چلیں جو لاس سین میں ہم نے جتنا کام کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ کام تھا جو لاس سین میں ہم نے کیا تھا نجاح ٹھیک ہے ہم نے ایک کریکٹر ایک دف отвہ آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہم جو لاس سین میں ہم نے کیا تھا پھر ہم نہ اس ملولی میں آج کی اس ویڈیو میں میں دیکھو بھی عمels کیت مح全部 بالشبائم تو آج کی ایسی ویڈیو میں پھر ہم اس میں کریں گے ٹیکسٹرز امپورٹ کریں گے اب دیکھو پتہ اس میں پرابلم ہے ابھی آپ نے کلر کرنا سیکھا تو ابھی آپ کو میں یہ سیکھا ہوں گا کہ ہم اس کو ٹیکسٹر کیسے بناتے ہیں ٹیکسٹر کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا اب آپ کو پتہ جو فلور ہوتا ہے وہ اس طرح گرین کلر کا تو نہیں ہوتا یہ تو ایسے لگ رہے جیسے گرین کلر کی کارپٹ بچھی بھی ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس طرح کرتے ہیں اس گرین کلر کو نا اس کی جگہ ہم گرینری بنا رہتے ہیں تو گرینری کیسے بناتے ہیں وہ میں آپ کو بڑھاتا ہوں گرینری بنانے کے لیے جس طرح کی آپ نے گرینری بنانی ہے وہ گھاس سا ہوگا گراس ہوگا وہ آپ نے پکچر آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ پکچر آپ کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی تو آپ ایسا کرو گوگل اوپن کرو یہاں پر سرچ کرو گراس اور آگے تیکسٹر ٹھیک ہے انٹر کرو یہاں پر تو یہاں پہ پھر آپ نے ایمیجز پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس گراس کی ٹیکسٹر کی بہت ساری پکچر آجیں گی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اتنی ساری آپ کے پاس پکچر آگئی ہیں تو جونسی پکچر آپ کو پسند آتی ہے نا آپ بوگلی پکچر ڈاؤنلوڈ کر لو تو وہ جو پکچر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے اس کا نام دینا ہے اور آپ نے آنا ہے ادھر یعنی اسی پروجیکٹ میں آنا ہے جیسا کہ جونسا جس پروجیکٹ میں آپ کام کر رہے ہو تو ہم نے کونسا پروجیکٹ بنایا تھا یہ سوری یہ والا نہیں تھا یہ فرسٹ گیم والا پروجیکٹ تھا ہمارا اس کے ایسٹس میں آنا ہے یہاں پہ آپ نے آکے وہ پکچر سیف کر دینی ہے تو یہ انٹر کرو کہ سیف ہو جائے تو وہ پکچر آپ نے سیف کر لی جب وہاں پہ آپ سیف کرو گے نا ٹھیک ہے ایک منٹ تو واپس آو گئی یونیٹی میں تو یہ ایمپورٹ ہو رہا ہے تو بیسیکلی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا پروجیکٹ کا ٹیب ہے یہ پروجیکٹ کا ٹیب ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک سیسٹ پہ میں نے کلک کیے تو یہاں پہ یہ دیکھو یہ ایمیج آگیا یہ میں نے ابھی ڈاؤنلوڈ کیے ٹھیک ہے تو سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس ایمیج کو اٹھا کے اس کے اوپر ڈریک کرنا ہے سین والا ٹیب ہونا چاہیے یہ یاد رکھنا لوگ کیا کرتے ہیں گیم والے ٹیب میں جا کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو سین والا ٹیب اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ڈریک کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ گراؤنڈ نہیں بن گیا اب دیکھو گیم میں ایک دفعہ اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھو یہ تو گراؤنڈ بن گیا ہے نا تو اس طرح کر کے ہم دیکھو میں نے گراس بنا دی اس طرح کر کے ہم فلور بناتے ہیں سمجھ آگی بات دیکھو بل کتنا پیارا لگ رہا ہے سمجھ آئی تو اس طرح کر کے ہم گراس بناتے ہیں اب اسی طرح والز کا بھی چینج کرتے ہیں کوئی والز برکس والی بناتے ہیں جیسے انٹو والی ہوتی ہے دیوار اس کے لئے بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا گل پہ آؤ یہاں پہ لکھو برکس ٹیکسچر کیکہ یہاں پہ انٹر کرو گے تو پھر ایمیجز پہ آئیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ساری جو والز ہیں جو برکس والا ٹیکسچر ہے وہ آپ کو مل جائے گا کوئی سی پکچر جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لو تو یہ آپ سپوس کرو آپ کو کوئی پکچر پسند آگیا وہ آپ نے کہاں پہ سیف کرنی ہے اسی پروجیکٹ کے اندر ایسٹس کے اندر جا کے یہاں پہ آپ نے وہ سیف کرنی ہے پھر آپ سیف پہ کلک کرو گے اور وہ سیف ہو جائے گی واپس ہم یونیٹی میں آتے ہیں تو یہ ایمپورٹ ہو جائے گا یعنی یونیٹی وہ ایمیج کو جب ہم کلک کریں گے یونیٹی پہ آئیں گے تو وہ لوڈ کرے گا ایمیج اب یہاں پہ ایسٹس میں آپ دیکھو وہ جو آپ کے پاس تھی نا یہ دیکھو یہ برک آگیا ہے پکچر یہی آپ نے ڈاؤنلوڈ کی تھی جو بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی آپ کیا کرو وال پہ کلک کرو وال ون پہ یہ وال ون پہ آپ نے کلک کیا یہ آگی سامنے آپ نے کیا کرنا ہے جس سیمپل اس برک والی ایمیج کو اس کے اوپر ڈراؤپ کرنا ہے تو یہ ہم نے اس کے اوپر ڈراؤپ کیا تو دیکھو یہ برک بند گیا ہے نا یہ دیکھو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اٹھا کے ہم اس کے اوپر ڈراؤپ کرتے ہیں اس کو اٹھا کے ہم اس کے اوپر بھی ڈراؤپ کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کے ہم اس کے اوپر بھی ڈراؤپ کرتے ہیں سمجھ آگی وہ دیکھو اب آپ کے پاس والز بھی ہوگی ہیں اب دوبارہ چلا کے ہم دیکھتے ہیں اس کو تو یہ دیکھو اب والز بھی ہوگی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور آپ نے گراؤنڈ سا بھی بنا لی ہے چھوٹا سا کلیئر اوکی اب یہ بال جو تھی نا اس کو ہم فٹ بال بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی ہم یہ کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہم اس بال کو تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں تو سین میں آتے ہیں اور یہ دیکھو یہ میرے پاس بال ہے نا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو ایسے کرتے ہیں یہ دیکھو بال اس کے اندر گئی بھی ہے آلٹ پریس کیا رائٹ کلک اور ماوس کو تھوڑا سا نیچے موف کیا تو یہ زوم ہو رہا ہے آلٹ پریس کیا لیفٹ کلک کیا اور ساتھ تھوڑا سا اس طرح موف کیا تو یہ دیکھو ایسے ہو گیا اب اس بال کو تھوڑا سا ہم اوپر کر لیتے ہیں اب ٹھیک ہے سمجھا گی اوکی اب ہم کیا کریں گے یا فٹ بال والا کوئی تیکسٹر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں گوگل سے تو یہ ہم آئے گوگل پہ ہم نے لکھا فٹ بال ٹیکسٹر اور یہ دیکھو آپ کے پاس بہت سارے ہیں جو ان سے آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لو تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا اور یہ فٹ بال کا میرے پاس ٹیکسٹر آ گیا اب جسٹ اس کو میں نے اٹھا کے اس کے اوپر ڈراؤپ کرنا ہے تو یہ دیکھو یہ فٹ بال بان گیا ہے نا یہ دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس اس طرح کر کے ہم فٹ بال بناتے ہیں گیم میں جب ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے اس طرح آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہو تو چلو اب اس کو ایک دفعہ پلے کر کے دیکھتے ہیں جو ہم نے بنایا ہے تو اس طرح کر کے نا ہم دیکھو یہ ہم نے بنایا ہے یہ فٹ بال ہوگی ہے اس طرح کی اب ہم اس میں چھوٹی سی کوئی گیم بنا سکتے ہیں ٹیک ہے تو اس کے علاوہ اب میں اور چیزیں جو آپ کو سکھانی ہے یہ سفیر ہے نا اس کو ہم چینج کرتے ہیں بال کا ٹیک ہے یہ نیم آپ نے لازمی چینج کرنے ہے حرارکی میں اس لئے چینج کر کے بتا رہا ہوں اب جو ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو اس کو ہم جیسے آپ دیکھو ایک وال ہے یہ دوسری وال ہے تیسری وال ہے چوتھی وال ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایمٹی گیم اوبجیکٹ کون سا ہوتا ہے ایمٹی گیم اوبجیکٹ کو کریئٹ کیسے کرتے ہیں آپ نے کریئٹ پہ کلک کیا یہ کریئٹ کیا تو یہ دیکھو یہ آپ کے پاس ایک اوبجیکٹ آ گیا دیکھو ایمٹی گیم اوبجیکٹ اس کا صرف ٹرانسفارم ہی ہوتا ہے ایمٹی گیم اوبجیکٹ کون سا ہوتا ہے جس کے اندر صرف ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اور اس کا صرف ٹرانسفارم ہوتا ہے تو میں اس کو نام رکھتا ہوں ایمٹی ٹھیک ہے اور یہ ایمٹی گیم اوبجیکٹ ہے اب ان ساروں کو میں اس کا چائل بنا جاتا ہوں اچھا ایک چیز اور شاید میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس والل پر کلک کرتے ہیں تو یہ یہ والل ہے نا تو اس پوسٹ کرو میں ٹیمپوری طور پر اس کو آف کرنا چاہتا ہوں میں ابھی اس کو یوز نہیں کرنا چاہتا تو یہ ٹک ہوا ہے یہاں سے میں اس کو آن ٹک کروں گا تو وہ دیکھو سین میں غائب ہو گیا اب یہ یہاں پہ ہے لیکن وہ گیم میں نہیں ہوگا کلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ کبھی کبھی ہم یوز کرتے ہیں یہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے کبھی ہم وہ دیکھو والل ختم ہو گیا وہاں سے دیکھو اب یہاں سے کریکٹر آئے گا تو یہ نیچے گر گیا ہے دیکھا ہے آپ نے وہ نیچے گر گیا والل سے تو یہ کبھی کبھی ہم اس کو بھی یوز کرتے ہیں وہ کیسے یوز کرتے ہیں میں آپ کو گیم جب بنائیں گے پھر آپ کو بتاؤں گا تو اس طرح کر کے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں میں دوبارہ اس کو ایکٹیو کرتا ہوں وہ سین میں آ جائے گا ٹک تو ہم نے کہے کہ یہ ایمٹی گیم اوبجیکٹ بنایا تھا اس کو ہم رکھتے ہیں والل اس کا نام رکھا اور جتنی بھی والل ہے نا وہ ساری اس کے اندر ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھو یہ اوبجیکٹ تھا یہ میں اس کے اوپر جب ڈراب کیا تو یہ جو والل والل ایمٹی اوبجیکٹ تھا نا وہ اس کا پیرنٹ بن گیا اور یہ اس کا چائل بن گیا اب ساری والل کو میں اس کے اندر لے آتا ہوں سارے اس کے کیا بن گئے ہیں یہ سب اس کے چائل بن گئے ہیں سمجھ میں آگی بات اس اوبجیکٹ کے یہ سارے چائل بن گئے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے اس کا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ میں نا اس ایک اوبجیکٹ ایک تو فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کی کمپلیکسٹی کم ہوگی ہے مطلب چار الگ الگ پڑے ہوئے تھے اب وہ ایک ہی اوبجیکٹ میں آگئے ہیں مجھے بتا رہا ہے کہ اس اوبجیکٹ کے اندر ساری والز پڑی ہوئی ہیں جب گیم میں زیادہ اوبجیکٹس ہوتے ہیں تو پھر کمپلیکس ہو جاتی ہیں چیزیں اس لئے ہم ایمٹی اوبجیکٹس بنا کے جو ایک ساری ایک جیسی اوبجیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کر کے نا ہم ایک ایمٹی اوبجیکٹ میں آ لیتے ہیں اور اس کے اندر اس کو سٹور کرا لیتے ہیں اب دیکھنا میں اس کو ایکٹیف کرتا ہوں تو ساری والز ختم ہوگی ہیں یہاں سے آپ سین سے دیکھ سکتے ہو کوئی وال نہیں ہے اب دوبارہ اس کو ایکٹیف کرتا ہوں تو وہ ساری ہوگی ہیں اب اگر میں موف کرتا ہوں اس ایمٹی اوبجیکٹ کے اندر پڑی ہیں پیرنٹ کے اندر پڑی ہیں موف کرتا ہوں اوپر تو دیکھنا ساری والز اوپر موف ہو رہی ہیں سمجھا کہ کنرول زی پریس کیا ادھر موف کرتا تو ساری والز ادھر ہو رہی ہیں وہ کیوں؟ کیونکہ ساری والز چائلڈ ہیں اس کی یہ پیرنٹ ہے تو آپ پروگرامی میں پڑھ کے آئے ہو کہ پیرنٹ اور چائلڈ کا کیا سین ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو فی الحال اتنا کافی ہے جب ہم گیم کریں گے نہ کوڈنگ کریں گے پھر آپ کو زیادہ چیز کی سمجھ آئے گی تو یہ فائدہ ہوتا ہے یہ جو ہوتے ہیں نا سارے یہ چائلڈز ہو جاتے ہیں اور یہ پیرنٹ ہو جاتا ہے اور ایمٹی گیم اوبجیکت کس لیے یوز ہوتا ہے اس لیے یوز ہوتا ہے ایمٹی گیم اوبجیکت ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی ایمٹی گیم اوبجیکت کیسے یوز ہوتا ہے وہ ساؤنڈ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ابھی آپ کا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے آپ نے دیکھا ہوگا روڈز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے آپ نے ایک روڈ بنانی ہے ٹھیک ہے ایک نہیں تین طرح کی روڈ بنانی ہے یہاں پہ ایک روڈ ہو ایک روڈ یہاں پہ ہو ٹھیک ہے میں رب بھی بتاتا ہوں اس کو تھوڑا سامیدر کرتے ہیں یعنی ایک روڈ ایسے ہو ایک روڈ ایسے ہو اور ایک روڈ ایسے ہو تینوں ڈیفرنٹ طرح کی روڈز ہوں اور اس کے اوپر پھر آپ گاڑی بھی لے کے آ سکتے ہیں وہ ہم نیکس سین میں سیکھیں گے ٹیلنٹ کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ انوائرمنٹ پیارا سا کر کے کریئٹ کریں گے کیسے ہوتا ہے یہ تو سیمپل ہے نا سیمپل آپ کو میں نے اوبجیکٹ سکھائی ہے اس سے کیا بنا سکتے آپ ایک بیلڈنگ بنا سکتے ہو ان کیوپس کو جوڑ کے بیلڈنگ کا گوگل سے ٹیکسٹر ڈاؤنلوڈ کر کے اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ گوگل سے جب ہم پروفیشنلی گیمز بنائیں گے گوگل سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی یہ ابھی آپ بیگنرزو آپ نے کوئی پلے سٹور پہ یا تو پھر کمپیوٹر پہ گیم اپلوڈ تو نہیں نہ کرنی ارننگ کے لیے اس سے کوپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پکچر سے یوز کر رہا ہے تو آپ کسی کی بنائی بھی پکچر یا گوگل سے اٹھا کے اپنی گیم میں نہیں لگا سکتے پلے سٹور پہ اپلوڈ کرنے کے لیے ارننگ پرپوسیس کے لیے ٹھیک ہے ورنہ آپ کی گیم بند ہو جائے گی آپ کا چینل بھی بند ہو جائے گا اس کے لیے گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں یہ ساری جو برکس والی پکچرز ہیں ٹیکسٹرز ہیں جو گراؤنڈ ہے یہ سارا گرافک ڈیزائنر آپ کو بنا کے دے گا فیلحال آپ سیکھ رہے ہو کوڈنگ کرنا گیم سیکھ رہے ہو اس کہ میں نے گوگل سے آپ کو ڈاؤنڈ کرنا سکھا دیا ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ گوگل سے اٹھا لو فیوچر میں ہم منیوز بنائیں گے بٹنز بنائیں گے وہ سارے بٹنز ہم گوگل سے اٹھا کے ڈالیں گے اپنی گیم میں ٹھیک ہے لیکن جب پروفیشنلی کام سٹارٹ کرو گے تو وہ گرافک ڈیزائنر ہوگا وہ آپ کو بنا کے دے گا اور اوبجیکٹس کے بارے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اب دیکھو یہ والا اوبجیکٹس پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھو یہاں پہ ایک میش رینڈر ہے یہ اس کے سارے کمپونٹس بیسیکلی آپ کو میں نے بتانے ہیں ابھی میں نے آپ کو صرف ٹرانسپارم بتایا ہے تو یہ جو میش رینڈر ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو میش ہے رینڈر کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلے کرنا تو یہ اس کو ڈسپلے کرتا ہے سمجھاری بات اگر میں اس کو انٹک کر دوں تو وہ دیکھو وہاں سے غائب ہو گیا ابھی یہ اوبجیکٹ ایکزسٹ کرتا ہے لیکن وہ ہمیں صرف ڈسپلے نہیں ہوگا سمجھاری باقی ساری پروپٹیز اس کی ڈسپلے کرتی ہیں اس میں باکس کلائڈر بھی ہوتا ہے تو یہ جب میں باکس کلائڈر بتاؤں گا نا پھر میش رینڈر کو میں زیادہ اچھے سے بتاؤں گا آپ کو زیادہ اچھے سے آپ کو سمجھائے گی لیکن پھلال اتنا رینڈر کا مطلب ہوا ڈسپلے ہونا اور میش کا مطلب ہے وہ جو والس ہی تھی وہ جو شیپ تھی اس شیپ کو ڈسپلے کرنے کا یہ کمپوننٹ ہے سمجھ آگی بات اور اس کے اندر یہاں پہ یہ ہوتے ہیں دیکھو یہ اوبجیکٹس ہوتے ہیں یہ شیڈو کو ریسیف کرتا ہے شیڈو مطلب جو سائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ مٹیریل جو آپ اس کو دے سکتے ہو جو انسا بھی آپ نے دینا ہے بھی آپ نے برک والا دیا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی پہلے ہم نے کلر دیا تھا جب برک آپ برک کی پکچر اس کے اوپر لے کے آتے ہو نا تو مٹیریلز میں برک کا ایک مٹیریل آٹومیٹکلی کریئٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا آپ یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھنا کہیں پہ جیسے ایسٹس میں آتے ہیں تو یہ دیکھو بال والا مٹیریل تھا یہ ہم نے خود کریئٹ کیا تھا تو برک کا بھی مٹیریل ہوگا کہیں پہ یہ ہم مٹیریلز میں آتے ہیں یہ دیکھو فٹبال کا مٹیریل خود بن گیا ہے یہ برک کا مٹیریل بن گیا یہ گراس کا material بن گیا تو یہ جب آپ drag کرتے ہونا تو material خود ہی create ہو جاتا ہے دوسرا ہم نے color سے کیا کیا تھا last video میں خود material create کیا تھا clear تو اس video کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے next video میں کچھ نیا سیکھیں گے تب تک لیے اپنا خیال رکھیں گے ابھی ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے scripts لگانا سیکھنا ہے coding اس پہ کیسے ہوگی وہ سیکھنا ہے ball دیکھو بھی ہلنے رہی ہم coding سے ball کو ہلائیں گے ٹھیک ہے تو مزہ آرہا ہے آپ کو video سیکھنے کا game سیکھنے کا کیسا آپ کا experience ہے comment کر کے لازمی بتائیے گا اللہ حافظ